بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹ بن ندیم میرا یوٹیوب چینل اس چینل پر آپ کو لٹس بریکنگ نیوز کرکٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹس ملتی ہیں تو آج کی جو بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں جو سٹوری لے کر آیا ہوں جی وہ لے کر آیا ہوں محمد آمر ریٹرنز کے حوالے سے محمد آمر نے بڑا فیصلہ کر لیا ہے کون سا بڑا فیصلہ کیا ہے وہ تھوڑا سمیں آگے جا کے بتاؤں گا کہ آپ کسی کی خیر نہیں آپ خیر نہیں ہے اچھا تھوڑا سمیں ان لوگوں کو بھی جواب دینے کی آج کی اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ جو یوٹیوبر چینل ویوز کے لیے ایک ہمارے سٹار کے اوپر بلیم کر رہے ہیں آمر کے تھوڑا سی کیریئر کے اوپر بات کریں گے کہ آمر کی پرفارمسس کیا ہیں کیا ان کا کریٹسائز کرنا اس کے اوپر ٹھیک ہے پہلے ہی آمر کے اوپر اتنی دیادہ پوبندیاں ہیں تو آپ آمر نے بڑا سٹرونگ فیصلہ کر لیا ہے اب آمر نے جو اتنا بھی بڑا فیصلہ لیا ہے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے اب کسی کی خیر نہیں ہونے جا رہی اس کی واپسی ہو رہی ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اتنی سی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرکٹ وید ندیم کو تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اس فیملی کے حصہ بن جائے جہاں پر اس چینل پر آپ کو دنیا بار سے جتنی بھی کرکٹس ہوتی ہو اس حوالے سے آپ کو لیٹر سے اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی ٹاپ کرکٹ نیوز اینلیس آپ کو ملتے رہیں گے لائیو سیشن بھی ہوتا ہے اس میں بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آمر کے حوالے سے جو بھی ایتنٹیپ اور سچی نیوز ہوگی انشاءاللہ وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو بس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پوش کر دیں تاکہ میری جو بھی لیٹرس ویڈیو ہو آمر کیا حوالے سے ہو یا اس کے علاوہ اور بھی لیٹرس اپ ڈیٹس ہو وہ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیں جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ذرا ان یوٹیوبر کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں اس نے یہ کیا ہے آمر نے وہ کیا ہے اس کو کرکٹ کے میدانوں میں نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے پیسہ کھایا ہے اس نے دو آزاد دس کے سپارٹ سکینڈل جو تھا اس کا سپارٹ فیکسنگ کا جو سکینڈل تھا اس کے اندر اس نے فیکسنگ کی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں میرا اون یوٹیوبر سے صرف اتنا سا سوال ہے کہ آپ کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے میرے بھائی آپ کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے آپ نے پاکستان کو کیوں نہیں ریپیزنٹ کیا آپ نے نیشنل جگہ پر نیشنل ٹیم کو کیوں نہیں ریپیزنٹ کیا آمر کے اندر کچھ ٹیلنٹ تھا تو تب اس نے پاکستان کی ٹیم کو صرف کیا ہے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ہے ٹھیک ہے ظاہر اس بات ہے پیسہ کمانے کے لیے آپ پھر یوٹیوب کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے آپ یوٹیوب کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے پیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے نا یہ نیچے بیٹھے ہوئے پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے آپ دوہزار ستارہ کی چیمپیون ٹرافی کے فائنل کے بعد جو رمیز راجہ کا انیلیس ہے آپ اس کو جا کے دیکھیں آمر نے وہاں پہ رمیز راجہ نے آمر کے اوپر کیا ریمارکس دیئے تھے آمر کو یہ بولا تھا اس ویڈیو میں کہ آئی ٹھنک آمر نے جو دوہزار دس میں جو انہوں نے پاکستان کا نام مدنا کیا تھا تو انہوں نے اپنے نام کے اوپر سے یہ جو داکھ تھا وہ ختم کر لیا یہ فائنل کے اندر اتنی دور دس قسم کی کارکرگی دکھا کے تو دیکھیں یہ دیکھیں ایک طرف سے جو ہے وہاں پہ اس نے ایمانداری کی تھی اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر آئے کے بے ایمانی کرنے پہ لگے دیکھیں بے ایمانی ایک چھوٹا لفظ میں یہاں پہ لفظ استعمال کروں گا فہرہونیت یہ رمیز راجہ سرد کے لیے جس نے آمر کے اوپر کرکٹ کے دروازے بند کر لی اور انہیں یوٹیوپر کو تھوڑی سی سمجھ آنی چاہیے ان کو تھوڑی سی جو ہے اپنے جو کنٹری کو ریپیزینٹ کرنے والے سٹارز ہوتے ہیں جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرنے سے یا ان کے اوپر بلیم لگانے سے جو ہے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے دیکھیں آپ کسی کے اوپر تانہ نہیں دے سکتے کسی کے اوپر تعمت نہیں لگا سکتے کل روزیں ماشر والے دن آپ کو جو ہے نا یہ جو آپ کسی کے اوپر آپ تعمت لگائیں گے تو وہ آپ کو ثابت کرنے پڑیں گی تو مجھے بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھائی کسی نے سپارٹ فکسنگ کی ہے کسی نے پیسہ کھایا ہے پیسے کے لیے کھیلتا ہے تو ارزائر اس بات ہے جتنے بھی سارے یوٹیوپرز ہیں وہ سارے پیسے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو چلے میں اب بات کر لیتے ہیں آمر کی واپسی کے حوالے سے آمر نے بڑا فیصلہ کر لی ہے ناظرین بڑا فیصلہ کر لی ہے دیکھیں آمر کے اوپر جتنا کریٹسزم ہو رہا ہے جس طرح سے مظالم جو ہے نا پاکستان پیسی بی نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سب سے بڑا ظالم جو تھا نا یہ رمید راجہ صاحب تھا اس نے جو ہے نا اس کے اوپر ظلم ڈائیا کہ بھائی اس کا رزق چھین لیا اس کے اوپر انٹرنیشنل کرکٹ کے جو لیگت ہوتی ہے اس کو این او سین نہیں دی جا رہا ہے اس کے اوپر افریدی کا بھی رد عمل آیا ہے افریدی نے بھی یہ بولا ہے کہ بھائی آمر کو کریٹسز نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہمیں بھی اس حق میں ہو کہ آمر کو اتنے در کریٹسز نہیں کرنا چاہیے دیکھیں آمر وہ بالر ہے آمر نے دو در نو کے جو ٹی ٹوئنٹی وائل کپ ہم جیتی ہیں اس کے فائنل میں بھی اس کے اندر آمر کی بیسٹ کار کرے گی تو آمر کو بالکل سر نہیں کرنا چاہیے آمر کو آمر کے پرفارمسز بہت اچھی ہیں میں آپ بھی کہتا ہوں کہ یہ دو دو دار بائیس کا ٹی ٹوئنٹی وائل کپ کا فائنل ہوا ہے اس کے اندر آمر ہوتا ہے میں یقین جانیے کہ یہ جو پاکستیان کی ٹیم نے جتنا سکور کیا تھا اگر وہاں پہ آمر ہوتا ایٹرو آپشن تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آمر جو ایس ہی بالنگر انگلینڈ کے بیٹسمنیوں کے پر خچے اڑا کے رکھ دیتا تو انشاءاللہ آمر نے اب بڑا فیصلے کر لیا ہے آمر انشاءاللہ پی ایس ایل کے اندر آ رہا ہے اور پی ایس ایل کے اندر پہلے اس کی فائٹس ہوتی تھی لوہر کے لندر کے ساتھ تو انشاءاللہ اب فائٹس جو ہوں گی وہ بابر آزم کی ٹیم کے ساتھ ہوگی پشاور ظلمی کے ساتھ جو رائز بریری سٹارٹ ہوگی ہے جو فائٹ سٹارٹ ہوگی ہے انشاءاللہ یہ جس کو ہم لوگ کینگ یا مغلے آدم یا بابر آزم کہتے ہیں نا دیکھیں اس کے کس طرح سے پر خچے اڑاتا ہے تو انشاءاللہ شاندار کام بیک کرنے جا رہا ہے بہترین قسم کا بریکنگ نیز یہی ہے کہ بھائی پی ایس ایل کے اندر انشاءاللہ کام بیک کرے گا اور پشاور ظلمی کے ایک گینر انشاءاللہ دیکھئے گا میں بھی یہی پی ہوں گا تو دیکھئے کہ یہ بابر آزم کو پاور پلے کے اندر ہلنے تنگ نہیں دے گا اس کے پر خچے اڑا کے رکھ دے گا اور آمر انشاءاللہ سٹرونگ کام بیک کرنے جا رہا ہے سٹرونگ کام بیک کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ کرکٹ میں اور ریٹرن واپسی کر رہا ہے تو بس یہ میں تھوڑی تھا میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ بھائی آمر نے اب بڑا فیصلہ یہی کر لی ہے کہ بھائی انشاءاللہ آپ کسی کی حیر نہیں ہے پی ایس ایل کے اندر تو جو بھی اس کے اوپر جو جس جس نے تومتیں لگائی ہیں جس جس نے اس کے اوپر کلیوں اڑاتا ہے کس طرح سے اس کے پر خچے اڑاتا ہے ٹھیک ہے یہ کہنا تھا تو باقی کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے آمر کے اوپر بات یار ہمارا سٹار ہے یار اس نے پاکستان کو ریپیزنٹ کیا ہوا ہے اگر میرے اندر ٹیلٹ ہوتا یا ان لوگوں کے اندر ٹیلٹ ہوتا تو پھر وہ انہوں نے کیوں نہیں ریپیزنٹ کیا پاکستان کے کرکٹ ٹیم کو تو آمر انشاءاللہ واپس انشاءاللہ بہترین پروفارمز کیسے کہتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا بریکنگ یوز اور ٹاپ ٹرکٹ یوز جس میں میں نے آمر کی ریٹرنز کے حوالے سے آپ کو بتایا کوئی اس کا فیصلہ کیا ہے فیصلہ اس کا اب یہ ہی ہے کہ پی ایسل کے اندر انشاءاللہ اس کی جو فائٹس ہوں گی انشاءاللہ وہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں پی ایسل انشاءاللہ سٹارٹ ہونے جاری اور مائٹس میں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ایسی چینل کے اوپر جوانا گاب شاپ ہوگی تو بس یہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ دینی تھی تو بس اگر آج کا اینلیس اور میرا پوائنٹ آف ویو آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود بال آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری جو بھی لیٹس ٹائم اللہ حافظ ٹیک کیا اور بائے بائے